بولی ووڈ دکارہ مادوری دکشت اور بھارتی ٹیم کے کپتان روحید شرمہ کی اہلیہ رتیکہ کو رفا کے حق میں چلائی جانے والی مہم سے متعلق پوسٹ شیئر کرنا مہنگی پڑ گئی جس پر دونوں نے انسٹا اسٹوری ڈیلیٹ کر دی بزرشتہ روز بولی ووڈ اور ہالی ووڈ سٹار سمیت متعدد معروف شخصیات نے آل آئیز آن رفا کی تصویر کو شیئر کرتے ہوئے علاقے کے سنگین صورتحال بتانے کی کوشش کی ممکنہ طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کی مدد سے تیار کردہ تصویر میں خیموں پر مشتمل ایک کیمپ کو دکھایا گیا ہے جس کی درمیان میں آل آئیز آن رفا لکھا ہوا ہے اس پوسٹ کا مقصد غزہ کی صورتحال پر دنیا کی توجہ مرکوز کرانا ہے اور جتنے زیادہ افراد اس تصویر کو شیئر کریں گے اتنی زیادہ آنکھیں رفا کی صورتحال دیکھ کر اندازہ لگا سکیں گی کہ رفا کی صورتحال کیا ہے بھارتی میڈیا ریپورٹ کے مطابق روحید شرمہ کی اہلیہ ریتکہ نے دنیا بھر کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کی جانے والی پوسٹ اپنے انسٹاگرام سٹوری پر شیئر کی جسے سخت تنقید کے بعد انہیں ہٹانا پڑا روحید شرمہ کی اہلیہ کا غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں اس پوسٹ کو شیئر کرنا ہی تھا کہ ان پر انتہا پسند تشدد پسند اور تاثب پسند بھارتیوں نے تنقید کی بچھاڑ کر دی دوسری جانب مادوری دکشت نے بھی تنقید کے بعد آل آئیز آن رفا والی سٹوری حفظ کر دی جس کے بعد کچھ سارفین نے ان پر ناراض کی کا اظہار بھی کیا واضح رہے کہ چھپیس مائی کو رفا میں اسرائیلی فوج نے محفوظ قرار دیے گا علاقے میں موجود کیم پر بمباری کی تھی جس کے نتیجے میں پچھتر سے زائد فلسطینی زندہ جل کر شہید اور درجن اور جھلس کر زخمی ہو گئے تھے اسرائیلی بمباری سے رفا کے پناہ گزنی کیم میں آگ لگ گئی تھی جس میں بڑی تعداد میں شہادتیں آگ لگنے سے جھلسنے کی وجہ سے ہوئی پناہ گزنی کیم میں شمالی گزہ سے بے دخل فلسطینیوں کی بڑی تعداد میں مقیم تھی